اپوزشن اتحاد اپنا وقت اور اپنی انرجی ازایا نہ کریں ہمیشہ کی طرح یہ اتحاد چند پیشاور لوگوں اور ان کے مخصوص چلوں چانٹوں کا اکٹھ ہے جو چند روز رونک لگا کے قوم کا مزید وقت برباد کر کے رخصت ہو جائے گا ایڈونٹ تنگ اور اگر ان کا کوئی مستقبل ہے تو پھر یہ بات آپ دھیان میں رکھے کہ میرا اور آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے اس ملک عوام کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور اس کی سیدھی صاف مجھے یہ آزمائے ہوئے نہیں بار 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 آزمائے ہوئے لوگ ہیں میں آپ کو ایک بیسکسی بات کو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ صحیح اور غلط ایلی بات تو یہ ایک بڑی ریلیٹیف ٹام ہے یہاں کا صحیح کہیں غلط ہوگا کہیں کا غلط کہیں صحیح ہوگا لیکن جینرلی اپنی محدود سی دنیا میں رہتے ہوئے عموماً یہ ہوتا ہے کہ جسے چھپانا پڑے وہ جرم ہوتا ہے یا گناہ ہوتا ہے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں جسے چھپانا پڑے جس کے بارے میں آپ کی کوشش ہو کہ اس کا کسی کو پتا نہ چلے وہ جرم اور گناہ ہوتا ہے یعنی وہ غلط ہوتا ہے لیکن جب یہی حرکت کوئی بچہ کرتا ہے اس کو چھپاتا ہے تو وہ شرارت ہوتی ہے یا غلطی ہوتی ہے بالغ آدمی کے کیس میں یہ معاملہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اگر میں کچھ کرتا ہے اور میں کچھ کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ مجھ سے یا وہ گناہ سرزد ہوا ہے یا جرم ہوا ہے یا کوئی معیوب سوفٹسٹ اگر اس کا آپ دیکھیں تو معیوب حرکت ہے جس کو میں چھپانا چاہ رہا ہوں اچھا ہے رہ گیا ہے صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنا تو انسان کے اندر ایک سسٹم قدرت نے رکھا ہوتا ہے کہ جو حرکت جو عمل آپ کے اندر کسی بھی قسم کی خلش پیدا کر دے آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیں آپ کو بیچینی دے دیں وہ غلط ہوتا ہے چاہے کسی کو پتا چلے نہ چلے لیکن ہر وہ بات ہر وہ فیل ہر وہ عمل جو آپ کے ضمیر پہ بوجھ نہ بنے وہ درست ہوتی ہے یہ میں ایک جنرل گرول آپ کو بتا رہا ہوں اور اس میں کوئی بڑی سے بڑی بات بھی ہو سکتی ہے چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ہو سکتی ہے مثل میں ذاتی دور پہ آپ کے ساتھ اپنی ایک بڑی ناغوار حرکت ناپسندیدہ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ میرا I was not even 40 جب میرا blood pressure جو ہے وہ آپ سے نکل گیا میں صبح کئی سال ہو گیا ہے کونکور کی ایک ٹیبلٹ لے کے میں اپنے دن کا آغاز کرتا ہوں اور اس نے مجھے تھوڑا سا شاٹ ٹیمپر کر دیا ہے تو شاٹ ٹیمپر ہونے کی وجہ سے بعض اوقات یہ دو بچے ہیں بڑے لادلے ہیں بڑے عزیز ہیں میں بیسمنٹ میں ہوتا ہوں تو یہ لک آفٹر کرتے ہیں مجھے معاملات مہمانوں کو ہینڈل کرنا ان کو ریسیب کرنا ان کو سی آف کرنا اچھا ہے ساپ کرنا ہی اس طرح تو کبھی کبھی حالانکہ یہ ان کو پتا ہے I am like a father to them بہت ان کے لاد تیار نخرے وہ سب اپنی جگہ میں لیکن کبھی اگر میں ٹیمپر لوس کر کے ان کو بری طرح ڈانٹ دوں جھڑک دوں کوئی ایک آدھ الٹی سی دی بات بھی موں سے نکل جائے تو ان کو تو پتا ہے it doesn't mean anything بلکہ وہ تو شاید کشی ہوتے ہیں کہ لٹری نکل آئی یا اب ہمیں کرکرے یا لے اس کے لیے کوئی اللہ دا کوئی نام ملے گا لیکن میں بیچین رہتا ہوں میرے زمین پر خاص طرح کا بوجھ سا جاتا ہے پھر میں جب تک کوئی ایسی حرکت کر کے ان کو دوبارہ ہستے کھیلتے نہیں دیکھ لیتا مجھے سکون نہیں آتا سو یہ بڑی سے بڑی حرکت بھی ہو سکتی چھوٹی چھوٹی بات بھی ہو سکتی یہ جو آپ کو بیچین کر دے جو آپ کے دل میں خلش پیدا کر دے وہ غلط ہے طاقت دولت اور سرکس عالم اسلام کا سب سے بڑا عالمیہ خلافت کے خلافت کا ملوکیت یعنی بادشاہت میں تبدیل ہونا تھا جس کے اثرات آج بھی نمائے ترین ہیں کہ بادشاہتوں امارتوں عامریتوں کے علاوہ یہی سب کو جالی جمہوریتوں کے پردے میں بھی جاری و ساری ہے یعنی ٹوٹل عالمیہ اسلام آج بھی مادشاہتوں نیم بادشاہتوں کا شکار ہے اکلوتی ایٹمی قوت یعنی پاکستان کا بھی حقیقی حال یہی ہے کہ اس کے پچاس فیصد سے زیادہ وسائل پر صرف ایک سے ڈیڑھ فیصد اشرافیہ کا قبضہ ہے اور تو اور پیٹرو ڈالرز میں ڈپنیاں لگاتے ہیں ہمارا یہ میڈلیسٹ کے جتنے لوگ ہیں دولت مند مسلمان ملکوں کی صورتحال بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے خلافت کے بادشاہت یعنی ملوکیت میں تبدیل ہونے نے اصل ضرب لگائی ہے طاقت اور دولت کی تقسیم پر کہ یہ دونوں ہی ایک سکھے کے دوروخ ہیں جو بلاخر معاشرے سے تعلیم تخلیق اور تعمیر کی صلاحیتیں چھین کر اسے بانچ اور تفہلی معاشرے میں تبدیل کر دیتے ہیں اسلام میں طاقت اور دولت کی تقسیم کا تصور کیا ہے میرے فہم کے مطابق اسلامی معاشرے میں سیاسی طاقت اور دولت کو میں پھر ارز کر رہا ہوں ایک مسلمان معاشرے میں جنون مسلمان معاشرے میں سیاسی طاقت اور دولت کو اوپر سے لے کر نیچے تک منصفانہ انداز میں کچھ اس طرح گردش میں رہنا چاہیے جیسے ایک صحت مند انسانی جس میں سر تاپا خون گردش کرتا ہے یعنی سر سے لے کے پاؤں تک چند ہاتھوں میں سیاسی طاقت اور ملکی وسائل یعنی دولت کا ارتقاظ پورے بدن یعنی پورے کر کے اپاہج کر دیتا ہے اور یہی کچھ خلافت کے خاتمہ کے بعد مسلمان معاشروں کا مقدر ٹھہرا ہے خلافت دی گئی ہوتی ہے عوام کی طرف سے دی گئی ہوتی ہے ملوکیت لی گئی ہوتی ہے یعنی جبرن چھینی گئی ہوتی ہے اچھا یا قیمتاً خریدی گئی ہوتی ہے عوام کی طرف سے دی گئی شئے امانت ہوتی ہے حکمران کے پاس امانت ہوتی ہے جبکہ جبرن لی گئی حکمرانی ذاتی ملکیت ہوتی ہے جو منصفی نہیں سو فیصد من مانی کے گرد گھومتی ہے اور نسل در نسل منتقل ہونا چاہتی ہے جیسے دکان ہو جیسے زمین ہو جیسے جائدات ہو جیسے شیرز ہو یا جیسے بھٹو کے بعد بے نظیر ہو بے نظیر کے بعد ان کے شوہر ہو اور ان کے شوہر کے بعد ان کا برخوردار ہو یا جیسے نون لی گب کے سربراہ اپنی سابزادی کے لیے میدان ہم بار کر رہے ہیں اچھا چاہے اس کا انجام بھیانک ترین ہی کیوں نہ ہو مسلمان حکمرانوں کی تاریخ ایسے ہی انجاموں کی تاریخ سے بھری پڑی رونا آ جاتا ہے مغلوں کا انجام دیکھیں مغل شہزادیوں کو بابرچیوں کے ساتھ شادیاں کرنی پڑی آٹیمن امپائر جس میں ہم اتنا پخر کرتے ہیں سلطنت عثمانی اس کا جو انجام ہوا اس کے شہزادوں کو بس کنڈکٹرز کے طور پہ کام کرنا پڑا ٹھیک اچھا لیکن یہ باز نہیں آتے سو مولانا مودودی نے بڑا خوبصورت لکھا ہے سروج زبال پہ کہ خلافت کے بعد لوگ مسلمانوں کے آزادانہ اور کھلے مشروع سے نہیں بلکہ طاقت برسر اقتدار آتے رہے بیعت سے اقتدار حاصل کرنے کی بجائے اقتدار سے بیعت حاصل کی گئی کیا خوبصورت موازنہ ہے اور ایک بات میں یہاں اپر ارز کر دوں کہ یہ طاقت سے اقتدار حاصل کرنے کا مطلب صرف گن پوائنٹ نہیں ہوتا نوک شمشیر پہ چھین نہ نہیں ہوتا اس کے ایک ہزار ایک طریقہ ہے لوگوں کو جھوٹ بولنا فریب دینا ان کو لالچ دینا نوکریوں کا لالچ دینا پروٹیکشن کا تحفظ کا کہ کل تمہیں تھانے کچھری سے بچائیں گی یہ ساری وارداتیں ہیں چھوڑی موٹھی نوکریوں کی ہڈیاں پھینکنا لوگوں کو ورغلانا ان کو سب خواب دکھانا ہی سارا اسی چیز کا حصہ ہے اچھا ایسی واردات یا وارداتیں معاشروں کے ساتھ کیا کرتی ہیں اس طرح مسلط ہوئے حکمرانوں کے رویے جنمن طریقے سے آئے حکمرانوں کے طور طریقوں سے یک سر مختلف بلکہ ان کی زد ہوتے ہیں جن میں ملکی وسائل یعنی دولت کے ساتھ کھلواڑ سر فہرست ہوتا ہے جو طاقت بزریہ دولت اور دولت بزریہ سیاست کہ شیطانی چکر کو جنم دے کے آبادی کی بھاری اکثریت کو جسمانی روحانی ذہنی جذباتی نفسیاتی سماجی طور پر برباد کر کے رکھ لیتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں آدمی یا انسان نہیں بلکہ معاشروں میں منیملز اور سب من بڑھتے چلے جاتے ہیں انسان گھٹتے چلے جاتے ہیں اور معاشرے کا سر پیر ہی سمجھ نہیں آتا وہوں کی جگہ سمجھ لیں ٹانگیں اگنے لگتی ہیں آنکھیں سروں کے پیچھے شپٹ ہو جاتی ہیں دل بائیں سے دائیں منتقل ہیں یا کوئی ایک عزو باقی آزا کو ٹیک آور کر لیتا ہے تو پھر اپنے ہی معصوم بچے اور بچیاں آپ کی حوث سے محفوظ نہیں رہتے ایسی بارداتوں کے نتیجے میں پہلا ڈاکہ اظہار رائے کی آزادی پہ پڑھتا ہے جسے ملک و قوم کا وسیط مفاد قرار دیا جاتا ہے اور کسی کے موں میں وہ زبان ہی باقی نہیں رہتی جو سرعام اپنے امیر سے یہ پوچھ سکے کہ آپ کے کرتے کا کپڑا کہاں سے آیا اور امیر بھی کیسا حضرت عمر بن خطاب جیسا آج خربوں روپے کا حساب و احتساب ہو تو کتنی مطانت و شرافت سے کتنی ڈھٹائی اور بے حیائی سے اسے انتقام قرار دے دیتے ہیں اور مسلحت مسالحت کچھ لوج کچھ دو مکمکہ مقالمہ گیو اینڈ ٹیک سودے بازی منافقت زمیر فروشی سکہ ہائے رائج الوقت ہو جاتی ہے مشاورت کے مزار پہ مشاورت کی قبر پہ کچن کیبنٹ تعمیر ہوتی ہے میزان عدل کے پلڑے ہم وزن نہیں رہتے معاشرہ افکی امودی اقتصادی سماجی طور پہ تقسیم در تقسیم ہوتا چلا جاتا ہے بندے بچوں کی کتار میں تبدیل ہو جاتے ہیں جس میں سے ہر کوئی اپنی اپنی جگہ اپنی قسم کا سردار ہوتا ہے اور اپنی اپنی بسات کے مطابق قانون کی توہین اور تزہیق کرتا ہے اور پورا سماج پاکستانی سماج کی طرے سرکس میں تبدیل ہو جاتا ہے مجھے کوئی پوچھے کہ ملکی مسائل کے حل کا اسم عظم کیا ہے تو میں تین باتیں ارز کروں گا انصاف عام ہو احتساب سرعام ہوا اقتدار میں عوامی نمائندوں کی نہیں عوام کی شرکت اور شراکت کو یقینی بنایا جائے اس تین نقاطی ایجنڈے میں انصاف سے کیا مراد ہے اقتدار عالی میں عوامی نمائندوں کی بجائے عوام کی شرکت اور شرکت سے کیا مراد ہے اس پر پھر کبھی کھپ کھپا لیں گے آج اپنی سوچ بچار احتساب کے حساب کتاب تک محدود رکھتے ہیں احتساب تو نہیں احتساب کے چرچے آج کل بہت عام ہیں اپوزشن لیڈر سے لے کے صدر مملکت تک احتسابیات پر متفق دکھائی دیتے ہیں محترم بنظیر کی اس مسئلح پر مضاحمت بھی دم توڑتی دکھائی دیتی ہے کیا واقعی موسم احتساب کی آمد آمد ہیں کیا سچ مجھ بھرپور مکمل اور جینمن احتساب ہوگا کیا واقعی اس کا دائرہ سیاستدانوں سے لے کے بیروکریٹوں اور سنتکاروں تک پھیلا ہوا ہوگا یا یہ احتساب بھی اغواہ کر لیا جائے گا یہ چوبیس سال پرانا کولم میں یا یہ احتساب بھی اغواہ کر لیا جائے گا اور ظاہر وہ اغواہ ہو گیا تو ہائیجیک ہو جائے گا اور کہیں ایسا تو نہیں کہ حکمران تبقات کرپشن اور لوٹ مار کی اس انتحاب پہ بڑھتے ہوئے عوامی غصے کے غبارے سے کچھ ہواہ نکالنے کے لیے احتساب کے ڈرامے کے لیے سٹیج کی تیاریوں میں مصروف ہیں تاکہ جالی احتساب کا جھنجنا عوام کے ہاتھوں میں دے کے دونوں ہاتھوں سے ملکی وسائل کی لوٹ مار کا عمل مزید چند سالوں تک محفوظ اور رسک فری کر لیا جائے اور فرمائیں اس سلسلے میں بہت سوال اور خدشات ہیں جن میں سے چند پہ روشنی ڈال کر باقی کام میں اپنے ذہین کارین کے ذرخیص خیال اور تصور پہ چھوڑتا ہوں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جس دن اس ملک میں جنون اور حقیقی احتساب کی بھو پھیلی بہت سے لوگ بلکہ خاندان پاکستان چھوڑ جائیں گے سبحان اللہ یورز اس پہ غور کریں بہت سے لوگ بلکہ خاندان پاکستان چھوڑ جائیں گے کیونکہ بیرونی ممالک میں اساسے بنانے اور غیر ملکی بینکوں میں بھاری رکوم جمع کرانے والوں کی یہ ساری حرکتیں دراصل اس حکمت امنی کا حصہ ہے کہ جب کبھی خطرہ محسوس ہو راتوں رات ملک چھوڑ کے فرار ہو جائیں اور باقی عمر کسی محذب ملک میں بیٹھ کے اللہ اللہ کریں یہ طبعہ خطرناک حد تک خبردار ہوتا ہے احتساب احتساب پکار رہے ہیں جو قبل از وقت ہی سارے عمل کو کم از کم میری نظروں میں مشکوک بنا رہا ہے یہاں میں اپنی نظر کی بزاعت کر دوں بلکہ اپنا تعرف کرا دوں کہ میں خدا خاصتہ کوئی دانہ سیانہ آدمی نہیں ہوں لیکن ایک بات جانتا ہوں کہ خاص طرح علم کا نزول دماغوں پہ نہیں دلوں پہ ہوتا ہے اور میں اپنی کسی حص نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا ایمان کی بات ایک زندگی میں اپنے محدود علم کے ہاتھوں کئی مرتبہ مار کھائی لیکن اس ناکارہ اور آوارہ آدمی کو اس کی آوارگی اور بجدان نے کبھی دھوکہ نہیں دیا میرا بجدان کہتا ہے کہ احتساب نہیں احتساب کا صرف ڈراما رچانے اور خلق خدا کو پرچانے کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں تاکہ عوامی نفرت کی رفتار کم کی جا سکے اس کا رخ مڑا جا سکے اور صورتحال کو کچھ حرصے کے لیے ڈیفیوز کیا جا سکے خدا کرے میرا یہ خطشہ غلط ثابت ہو لیکن جب میں جانے پہچانے لٹے رہوں کو بھی احتساب احتساب کرتے دیکھتا ہوں تو میرے اندر کا حساب کتاب مجھے کوئی اور ہی جواب دیتا ہے اور میں خود کو اس بات پر مجبور بتاتا ہوں کہ اس ملک بھولے بھالے عوام کو بروقت اپنے اندیشوں اور خدشوں میں شریک کرنوں تاکہ وہ ایک فاسق اور فاجر اقلیت اس کی آزادی اغوا کر کے اسے کبھی آمریت زدہ جمہوریت کے زندان میں پھینک سکتی ہے وہی خونقار اور فنکار اقلیت احتساب کو اغوا کیوں نہیں کر سکتی اس سارے عمل کو سمتاج اور تاپڈو کیوں نہیں کر سکتی یہ تھے امکانات اور خدشات لیکن دوسری طرف عدلیہ سے لے کر ایوان صدر تک امید کے کچھ جگنوں اور چراک بھی ٹمٹماتے دکھائی دیتے ہیں عدلیہ نے تو کرپشن کی ایسی تعریف پیش کی ہے کہ میری روح نحال ہو گئی ایک فاضل جج نے چند روز پہلے فرمایا ناہلی اور نالائکی بھی کرپشن ہی کی ایک قسم ہے اور واقعی کرپشن صرف مالی ہی نہیں جذباتی اور استعدادی بھی ہوتی ہے اللہ کرے ایسائی ہو احتساب ہو اور بے حساب ہو تھانک یو بری مچ